حضرت عوف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اللہ والے لوگ ایک دوسرے کو تین کلمات وہ لکھتے تھے ان کی وسیعت کرتے تھے ایک دوسرے کو ان کلمات کی تلقین کرتے تھے کہ زندگی تمہیں یوں گزارنے چاہیے یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں نیک اور صالحین متعقین لوگوں کی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو ان کی تلقین کرتے رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں پہلی بات وہ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی آخرت کے لئے عمل کرتا ہے دنیا میں رہ کر آخرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ اس کی دنیاوی امور کا کفیل ہو جاتا ہے اللہ اس کی دنیا کا ذمہ دار ہو جاتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنے لگ جاتا ہے آخرت کے لئے عمل کرتا ہے آخرت کے لئے وقت گزارتا ہے نیکی کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے عبادت کرتا ہے بندگی کرتا ہے تو ایسے شخص کی دنیاوی معاملات کا ذمہ دار اس بندے کا خدا ہو جاتا ہے اس کا مولا ہو جاتا ہے اسے پھر یہ دنیا کی پریشانیاں دنیا کے سارے جنجٹوں سے اس کی جان چھوڑ جاتی ہے اور وہ بندہ اپنی آخرت کے لیے کام کرتا ہے اور دوسرا کلمہ جو آپ فرماتے ہیں حضرت عوض بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک دوسرے کو نیک لوگ وسیعتیں کرتے تھے تلقین کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو یعنی خالق اور مخلوق کے اس عابد اور اس معبود کے ساجد اور مسجود کے معاملات کو درست کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے دنیاوی معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں ان کو درست کر دیتا ہے یعنی بندہ اپنے مولا سے اپنے معاملات کو درست کر لے تو رب کائنات اس شخص کے جو بندوں سے معاملات ہیں ان کو درست کر دیتا ہے ان کو اللہ ڈیل کر لیتا ہے بندہ اگر اپنے معاملات مولا سے ڈیل کرنے لگ جائے ان معاملات کو انسان درست کرنے لگ جائے تو اللہ بندوں کے معاملات اس شخص والے وہ درست کر دیتا ہے اور تیسرا کلمہ یا تیسری بات جو آپ فرماتے ہیں اہلاللہ کہتے تھے کہ جو شخص اپنے باطن کے اصلاح کرتا ہے باطن کی صفائی کرتا ہے تذکے نفس کرتا ہے اپنے دل کو اپنے باطن کو اپنی روح کو صاف کر لیتا ہے تو ربی کہنات اس کے ظاہر کو درست کر دیتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو سمار دیتا ہے جو اپنے باطن کو سمار لیتا ہے منتزکہ Tamی عام تو وہ شخص جیس نے اپنی تذکے نفس اور تصفیہ قلب کیا ہے تو جو شخص اپنے اندرونی دنیا کو باطنی دنیا کو باطن کو سمارے اللہ اس کے ظاہر کو سمار دیتا ہے تو یہ تین کلمات جو ہیں جو اہلاللہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں رہ کر آخرت کیلئے ایک عمل کرو دنیا تمہاری رب سمار دے گا اللہ سے معاملات درست کرو بندوں کی معاملات اللہ درست کر دے گا باطن کو سمارو ظاہر تمہارا اللہ خود سمار دے گا